بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بائیس ملتان نے جو جوٹیز ہیں جو ٹیچرز جوٹیز ہر انجام دیتے ہیں چاہے وہ سوپی ڈنٹ کی ہے پیپر مارکنگ کی ہے یا آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا اپنا گروپ چینج کروانا چاہتے ہیں سبجیکٹ چینج کروانا چاہتے ہیں تمام کے جو ریٹس ہیں وہ ریوائز کیے گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام انفرمیشن تمام جو نیو ریٹس بائیس ملتان کے جاری کیے گئے ہیں جن کا نوٹیفکیشن ہو گیا ہے آپ کے سامنے ہے دیکھیں سات اکتوبر دو ہزار بائیس کو یہ نوٹیفکیشن شائع ہوئے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ آنڈ سیکنڈری ایڈیوکیشن بائیس ملتان آفیس آف در سیکٹری اور یہ ایمیل لکھی ہوئے نوٹیفکیشن ہے میٹنگ کے بارے میں یہ بتایا گیا ایٹی سکھ میٹنگ ہے جس میں ری فکسیشن آف ریئر سو فی آف سرویس چارجز ایڈ پر آدھ اور اس میں دیکھیں سپروائزری سٹاف میٹرک پلس انٹرمیڈیٹ جو نیو ریئر سوئے ہیں اس میں دیکھیں سپری ڈنٹ ڈبل اگر وہ دیوٹی سرنجاب دیتا ہے مورننگ ایبننگ کی تو پندرہ سو ساٹھ روپے ہے سنگل باران سو روپے ڈپری سپریڈنٹ بارہن سو روپے سنگل آٹھ سو چالیس روپے انویجی لیٹر کی ڈبل آٹھ سو چالیس روپے ہے سنگل کی چھہ سو ساٹھ روپے پر ڈے ہے اچھا دفتری ایک سو پچاس پر وارکنگ ڈے اس کے بعد سیٹنگ آرینجر ون تھاؤزنڈ لمس ہم اس کو دیا جائے گا ایک ہزار روپے چارجز آف کلیکشن آف کیو پی سمیشن آف اے ایس سنگل کے لیے ایک سو پچاس یعنی اگر سنگل پیپر ہوتا ہے مارکنگ سٹاف کے لیے میٹرک کے لیے ہیڈ اگزیمینر کے لیے اٹھالیس پر کاپی ایک کاپی کا اٹھالیس روپے کر دیئے گئے ہیں اور اگر پچاس پرسنٹ تک مارکس ہیں تو فورٹی ٹور پیپر کاپی تین سو سپر ویژن فی پر ساب اگزیمینر ہوگی ٹونٹی پرسنٹ جو ہوگی فی چیکڈ کاپیز اور ٹیسٹ آف ٹین کاپی پر اگزیمینر اس کے بعد ساب اگزیمینر کی دیکھیں اٹھالیس پر کاپی اور اب پچاس پرسنٹ تک مارکس کی فورٹی ٹور پی سنگل اگزیمینر فورٹی ایٹ فورٹی ٹو اس کے بعد ہے جی مارکنگ سپروائزر بارہ سو پر ڈے اسسسٹنٹ سپر چیکر چار پر کاپی پوزیشن ری چیکر کی پندرہ پر کاپی اس کے ساتھ اس کو کنونس آلاؤنس پانسو روپیہ دیا جائے گا سپیشل چیکر کے لیے دیسو روپیہ پر کاپی ہے اس کو بھی کنونس آلاؤنس پانسو روپیہ اٹینڈنٹ کا تین سو روپیہ کر دیا گیا وارٹر مین کا دو سو روپیہ سوی پر سیکیورٹی گارڈ کے دو دو سو روپیہ اس کے بعد پھر دیکھیں مارکنگ سٹاف انٹری میڈیٹ کی ہے جی ہیڈ اگزیمینر پچپن روپیہ پر کاپی ہے یہ آپ اس کو چیک کر لیں اپنا 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 کنسرن جو ہوگا آپ کا پریکٹیکل سٹاف کے لیے لیب ایسسٹنٹ انٹر فائیو پر سٹوڈنٹ یعنی فزکس کے مشری بائیو کے لیے فائیو پر سٹوڈنٹ ہے اور ایچ پی ایڈی سٹیٹ ہوم اکنومکس جگرافی فلاسفی کے لیے چار ہے لیب اٹینڈنٹ میٹرک کے لیے دو سو پار دے ہے جی اس کے بعد ریزیڈنٹ انسپیکٹر مارکنگ میٹرک اور انٹر چار سو پار ڈے میکسیمم بیس ہزار روی ہے اس کے بعد ریزیڈنٹ انسپیکٹر میکسیم اٹھارہ ہزار روی ہے اس کے بعد ریزیڈنٹ انسپیکٹر کے لکھے ہوئے ہیں میمبر بورڈ کے لکھے ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد ریٹس او فی اوور سروس چارجز یعنی اگر آپ کا بیٹو ٹائم سرٹیفکیت فی یعنی اگر آپ پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں میٹرکی انٹر کی تو پانچ ہزار روپے اس کے فی ہوگی ڈوپلیکپیٹ سرٹیفکیت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چار ہزار روپے ڈوپلیکپیٹ سرٹیفکیت ارجنٹ اگر آپ نے چاہیے آپ کو پانچ ہزار روپے ڈوپلیکپیٹ کے بعد آجاتا ہے ٹرپلیکپیٹ ہے کہ اگر آپ کو ارجنٹ نہیں چاہیے تو دس ہزار ایک سو روپے اگر ارجنٹ چاہیے تو پندرہ ہزار ایک سو روپے اس کے بعد قویڈ روپلیکیٹ یعنی کہ چوتھی بار اگر آپ نے یہ نکلوانا ہے تو اس کے پیسے دیکھیں کتنے بن جاتے ہیں تیس ہزار روپے ہے جی دوپلیکیٹ اور ریوائز ریزلڈ کارڈ ارجنٹ ریزلڈ کارڈ ڈوپلیکیٹ اگر آپ کو چاہیے دوزار روپے ہے اس کے بعد آپ اپنا جو کنسرنڈ ہے اینو سی فی ہے چینج آف گروپ کے ہیں پچیسو روپے چینج آف سبجیکٹ کے ہے دوزار روپے یہ آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے میں اگر آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ تمام ریٹس لکھے ہوئے ہیں پھر کریکشن ہے ڈیٹ آف بارٹ جو کہ اکثر ڈیٹ آف بارٹ جن کی غلط لکھی ہوتی ہے دو سال کے اندر اندر اگر آپ کوئی کریکشن کرواتے ہیں تو چار ز Rings روپے اگر پانچ سالوں کے اندر اندر responding دوزار ش کے اندر اندر عمر بارٹ جو پانچ زندے دا سالوں کے اندر دس سالوں کے اندر چھ زندے دا سان گزر جاتے ہیں Anda آپ کی غلط ہے دس سالوں کے بعد صحیح کرواتے ہیں تو دس ہزار nova kardeşim یعنی اگر آپ اپنا擠ہ نعمو چینج کروانا چاہتے ہیں میسٹیک ہے تو دو سالوں کے اندر اندر چھ و کریکشن کے adir پانچزار چھے سو چھے زار چھے سو اور دا سالوں کے بعد دس ہزار روپے کریکشن آور چینج ان فادر نیم بائی ریجسٹریشن برانچ اچھا اس میں دیکھیں اگر فادر کا نیم غلط ہے تو اگر آپ صحیح کروانا چاہتے ہیں تو ویڈن ٹو یئرز چھپن سو روپے چھہ سٹھ سو روپے دا سالوں کے اندر ساتزار چھے سو اور دا سالوں کے بعد دا سزار ایک سو روپے ہو جائے گا اس کے بعد کریکشن آور سپیلنگ ان ارزلڈ کار اور سرٹیفکیٹ سپیلنگ کی میسٹیکس ہیں تو دو سالوں کے اندر چارزار روپے پانچ سالوں کے اندر پنتالیس سو دس سالوں کے اندر چھے زار اگر دس سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں نیم کے سپیلنگ غلط ہے صحیح کروانا دس ہزار روپے ایس ای سی ایڈمیشن فی ایڈمیشن فی ہے جی پرائیویٹ ایفیلیٹڈ سکول ایس ای سی پریکٹیکل نائنٹھ اور ٹینٹھ یعنی جن کا پریکٹیکل بھی ہے وہ سات سو روپے ہوگا اس کے بعد نان پریکٹیکل کا ساڑھے چیس سو روپے ہے جی پرائیویٹ سٹوڈنٹس پریکٹیکل نائن ٹینٹھ اور اس کا ساڑھے سات سو پھر پرائیویٹ سٹوڈنٹس ایس ای سی نان پریکٹیکل سات سو روپے اس کے بعد ایچ ایس ای سی ایڈمیشن فار کومن کالجیز اور افیلیٹڈ کالجز کالجز کے لیے ریگولر پریکٹیکل آر سو پچاس روپے ایس 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 ایئے ایس ایس کی پیس کے لیے ریگولر نہن پریکٹیکل آر سو رکھ روپے پربیٹ سٹوڈنٹس نان پریکٹیکل آٹھ سو پچاس اور عدیب πάλι فازل کے لیے ایک آزار روپے یہ یہ جو نیو ریٹس جو کہ بائس ملتان کے ایس کیے گئے ہیں ریٹس آپ ان کو اگین چیک کر سکتے ہیں پی ڈی ایف آپ کے سامنے ہے اگر آپ کو یہ پی ڈی ایف چاہیے تو آپ نے ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا اس پر واتس اپ کرنا ہے تو میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گا دعاوں میں یاد رکھئے کہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ